سالے سواب کی مجلیس جس نے سب سے پہلے ہلور میں یہ مناجات پڑھی اے رب جہاں پنجت نے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامان غمشن بھی اس سے بھر دے آج ہر گھر میں یہ مناجات پڑھی جاتی ہے یہ اسی مومنہ نے سب سے پہلے ہلور میں پڑھا تھا ایک ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو اور جن کی ماں اس دنیا میں ہیں انہیں اپنی ماں کی قدر کرنا چاہیے میں چند خطات حاضر کر رہا ہوں کہ ماں اگر روز و شب دعا نہ کرے ماں اگر زندہ ہے تب بھی دعا کرتی ہے اور قبل میں ہے تب بھی دعا کرتی ہے ماں اگر روز و شب دعا نہ کرے ایک بھی سانس لے نہیں سکتے اور چاہے جتنے امیر بن جاؤ چاہے جتنے امیر بن جاؤ دودھ کا قرد دے نہیں سکتے اور ایک قطع جو صفت صرف اللہ میں پائی جاتی ہے اور ماں میں پائی جاتی ہے ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ میں پائی جاتی ہے یا ماں میں پائی جاتی ہے کسی پہ ظلم کرو یہ رضا نہیں دیتی کسی پہ ظلم کرو یہ رضا نہیں دیتی کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی کسی پہ ظلم کرو یہ رضا نہیں دیتی کبھی بھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی اور خدا نے اپنے ہی جیسا بنا دیا ماں کو خدا نے اپنے ہی جیسا بنا دیا ماں کو خفا ہلاک مگر بددعا نہیں دیتی خدا نے اپنے ہی جیسا بنا دیا ماں کو خفا ہلاک مگر بددعا نہیں دیتی اور چار مصرے چونکہ یہ ایام ایام فاطمیہ ایام اعضاء فاطمیہ کے نام سے چلہا ہے چار مصرے میں نے بلکل تازہ کہے ہیں منظر صاحب یہ سماک فرمائے کہ تیرے شوہر نے کیا کعبے میں پہلا سجدہ تیرے شوہر نے کیا کعبے میں پہلا سجدہ جس پہ سجدے بھی فیدہ ہو گئے ایسا سجدہ تیرے شوہر نے کیا کعبے میں پہلا سجدہ جس پہ سجدے بھی فیدہ ہو گئے ایسا سجدہ اور تیری عصمت کی گواہی کے لیے کافی ہے تیری اسمت کی گواہی کے لیے کافی ہے تیرے دامن پر مسائری کے خدا کا سجدہ تیری اسمت کی گواہی کے لیے کافی ہے تیرے دامن پر مسائری کے خدا کا سجدہ